مرحبا میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ آج ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے ہے پورے ورلڈ میں منایا جا رہا ہے اور اسے کے حوالے سے ہی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سیشن تھا ایسا کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ون ڈے اورینٹیشن ٹریننگ اون رول آف اگریکلچر لائف سٹاک این فشری ان سارے ڈپارٹمنٹ کو ادھر بلائیا گیا تھا اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے ریپریزنٹیٹیف نے یہاں پہ سپیچ کی تھی اور اپنی پریزنٹیشن دی تھی اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف پیچ دی تھی کی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ فوڈ اور نیوٹریشن کے حوالے سے کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہا ہے تو میں آپ کو اپنی تین پروجیکٹس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے تین پروجیکٹس ابھی رنی ہیں جس میں ہم بیکیارٹ پولٹری ہے جس میں ہم خواتی سبسٹائیس ریٹ پہ مرگیاں پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کو پھالیں اور اس کی جو آرگینک جس سے انڈے آ رہے ہیں اس کی ریرنگ کریں اس کو مارکیٹ کریں اس کے علاوہ ایک سیکنڈ پروجیکٹ ہے جس میں سیف دا کاف ہے اس میں جو چھوٹے کاف ہیں جس کو پیدائش کے فورن بعد لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے وہ اس کو سلوٹر کر دیتے ہیں اس کو قسائی کو دے دیتے ہیں تو اس پروجیکٹ میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان فارمارز کو سبسٹائیس ان کو کچھ انسنٹیفز دے رہی ہیں جس کی بنا پر ان کو منتھ لی اس کی پیمنٹ آتی ہے اور اس کو تین سے چار مہینے تک ابزرف کر کے اس کے خاص ویڈ گین ہونے کے بعد اس کو مارکیٹ کرتی ہیں تاکہ جو ہم ارلی ایج میں اس کو سلوٹر کر رہے ہیں اس سے بچیں اور جو میڈ مارکیٹ میں جا رہا ہے وہ جو ہم جلدی اس کو مارکیٹ کریں گے تو کم پیسوں میں اور کم گوش مارکیٹ میں جائے گا رکھ کر اس کی کچھ خاص ویڈ گین کر کے اس کو مارکیٹ کریں گے تو اس کی مارکیٹ ویلی بھی بڑے گی میڈ لگے ہے میڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ جو میل کاف ہیں جو میل کاف ہوتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہی نہیں کہ اس کا کوئی کام نہیں اس کو سلوٹر کر دیتے ہیں تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ پر اس کو ہم ساری چھ ہزار روپے پر کاف اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو سلوٹر خاص ویڈ منٹین ہو گین ہو تب مارکیٹ میں جائے فارمرز کی جیب میں پیسہ آئے اور جو میٹ مارکیٹ میں جا رہا ہے وہ زیادہ ماؤنٹ میں جائے جو ہماری میٹ کی پروڈکشن کو پورا کریں اصل مقصد یہ ہے اس سارے پروگرام کا اس اویرنس سیشن کا کی پروٹین ہماری خوراک کا ایک مین پارٹ ہے جو اگر ہمارے ایڈیویٹ اماؤنٹ میں جو ہماری خوراک میں پورا صحیح اماؤنٹ میں نہیں ہوگی تو ہمارے بچے انڈر ویڈ رہے جائیں گے ہمارے بچوں کی وہ گروت نہیں آئے گی جو آنی چاہیے اور جو مادر جو پرگننٹ ہوئے ہیں لیڈیز ہیں ان کے خوراک میں اگر خاص اماؤنے پروٹین نہیں ہوگی تو وہ ہیلڈی بچے نہیں ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں وہ ہیلڈی ایک جو پیٹرن ہے جو ایک گروت پیٹرن آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا تو میرا میسید بڑی لمبی ہو جائے گی اس دن کے حوالے سے میرا میسیج یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر مرد حضرات ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹ سے تھے تو یہاں بحث بھی چل رہی تھی کہ یہاں پہ عورتوں کو بلانا چاہیے تھا کیونکہ ہم خوراک مائیں کھلاتی ہیں تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا آج کے سیشن میں مردوں کو ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہماری جو خواتین گر میں بیٹھی ہیں ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا مرد باہر سے کما کے لاکہ ان کے ہاتھ میں دیتا ہے تب ہی وہ خرچ کرتی میں نے کہا آپ ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھتے ہیں تو آپ اس طرح سے خرچہ گر میں لائیں کہ ان کی جو خوراک ہے جو ان کی جو بیسک فوڈ ہے بیسک جو نیوٹریشن ہے وہ پوری ہو سکے کیونکہ ہمارے معاشرہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پرگننٹ وومن ہیں مائیں ہیں ان کی خوراک اس طرح سے خیال نہیں رکھتے ان کی وہ نیوٹریشن ویلیوز کا ان کو نیوٹریشن وہ نہیں مل رہی ہوتی جو ان کو ملنی جاہیے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے مالنے ڈشٹ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے بچے انڈر ویڈ اور انڈر بہت ہی لین بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر ہم ماں کی صحت کا خیال رکھیں گے ان کے ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے ایک سب سے پہلے کی اویڈنس سیشن کو ایسے اویڈنس سیشن ہوتے رہیں اور ان میں ہمارے ماں ہوں ہر ڈیفرنٹ سیکٹر کے لوگ ہوں سارے پیرنٹس ہوں اور ان کو اتنا اویر ہو کہ ایک ہیلڈی معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے ایک ہیلڈی نیوٹریشن کے تھرو تو میرا نہیں خیال کی کچھ آنے والے وقتوں میں ہم اس جو مال نیوٹریشن پیدا ہو رہے ہیں جیسے انیس نیوٹریشن آفیسر ہیں انہوں نے بتایا ان کے پاس باقیادہ ایک سروے ہے ایک ڈیٹا ہے کہ ہمارے سکردو کا گراف سب سے لوہ ہے جو ہمارے بچے مال نیوٹریشن پیدا ہو رہے ہیں تو کیسے ہم اس گراف کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اور میں ویٹنری آفیسر کے طور پر لائف سٹوک ڈیپارٹمنٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کے اوپر آج میرا جو مین فوکس ہے وہ میں فیملز کو اپنا پیغام دینا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم فیملز کو جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کے اوپر بہت زیادہ دیہان رکھنا چاہیے سپیسپیکلی جس میں ہمم اپنی پروٹین ڈائیٹ اپنی کارپو 힘�мотрите ڈائیٹ اور اپنی جو سٹارٹ کی ڈائیٹ اس کو جو ہے وہ ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب پروٹین ڈائیٹ جو ہے وہ بوڈی میں جو ہے وہ فیملز کیسے اس کو کنپلیٹ کر سکتی ہیں اس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کی کی کنزمشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں میٹ کی کے کی کنزمشن کریں اور ملک کی کنزمشن جو فل کر سکتے ہیں فلفل کر سکتے ہیں تو صرف اور ایک یہ بسکلی جو مین فوکس یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف صرف اور صرف جو ہے وہ گوشت انڈا اور دودھ کے اوپر جو ہے فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک بیلنس ٹائٹ لینی چاہیے جس میں جو ہے وہ ویجیٹیبلز کی کنزمشن بھی ہو ایک بیلنس طریقے سے اور جس میں جو ہے وہ ہمیں دالوں کا دالوں کی کنزمشن جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ جتنے جتنے سے زیادہ جو ہے وہ ایک بیلنس ٹائٹ لیں گے تو اس سے جو ہے وہ ہماری باڈی کے جتنی ریکوارمنٹ سے وہ کمٹیر ہوگی آنیس فاطمہ ہیلتھ ایڈیوکیشن آن نیوٹریشن آفیسر آہ سکردو ڈیسٹرک ہیلتھ ریپارٹمنٹ آہ متوازن غذا کا استعمال صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے متوازن غذا نہ لینے کی صورت میں خصوصا ہمارے بچے شدید غذایت کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جسمانی ذہنی نشن امام رکھ سکتی ہے اسی حوالے سے ہم مختلف ازلا میں پچھلے کئی دنوں سے سیشنز کر رہے ہیں اور ہم نے اس بات پہ ان کو آگاہی دی کہ گلگت بلتستان میں خصوصا بلتستان ریجن میں سٹنٹنگ کا اور ویسٹنگ کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے بلتستان ریجن میں جب ہم سٹنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہائیسٹ ہے اس کمپیر ٹو دوسرے جو مین ریجن سے گلگت ریجن یا دیاما ریجن تو اسی حوالے سے ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کے ساتھ آگاہی سیشنز کیے اور ان کو بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنا رول از ایڈپارٹمنٹ امپلائی اور از ای کمیونٹی میمبر اپنا کردان ادا کر سکتے ہیں بچوں میں غذایت کی کمی کی جو شرح ہے اس کو کم کرنے میں شکریہ موسیقی